رشی سناک اور اس کی حکومت کے غلط فیصلوں کے باعث یوکے میں نئے عذاب کا آغاز ہو گیا ہے وہ تمام زائلم سیکر جن کو روانڈہ بل کے تحت گیارہ ہفتوں سے غیر قانونی حراسست میں رکھا گیا ان سب نے یوکے ہائی کورٹ کے دروازے کھٹ کھٹا دیئے اب فیصلہ ہوگا کیا رشی سناک پر نیا مقدمہ درج ہوگا یا نئی تحقیقات بہت ہی دلچسپ ویڈیو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیس پردیس میں میں ہوں آپ کا مذبان عمران اسکر دوستو دیس پردیس آپ کا اپنا چینل ہے اسے ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اپریل کے آغاز میں روانڈہ بل پاس ہوا اور رشی سناک نے جلدی میں اس کا امپلیمنٹیشن کے حکم دے دیا لیکن دوسری جانے بھی اعلان کر دیا کہ وہ تمام فلائٹس جو روانڈہ اس وقت جائیں گی جب الیکشن ہو جائیں گے تو آلٹی میٹلی اب یہ نظر آ رہا ہے کہ رشی سناک کی جانب سے اٹھائے جانے والے تمام اقدمات جن کے پیچھے تو یہ تھا کہ یوکے کی نیٹ مائگریشن کنٹرول کی جائے اور ازائلم سیکرز بھی کنٹرول کی جائے لیکن اب یہ نظر آ رہا ہے کہ تمام ایفرز رشی سناک نے اپنے الیکشن کو بنانے کے لیے کی یعنی کہ ایک الیکشن سٹنڈ تھا دوستو اپ ڈیٹ یہ ہے کہ یوکے حکومت نے اپریل کے آخر میں تقریباً ایک ہزار سے زائد ازائلم سیکرز کو ارسٹ کیا ہے اب یہ تمام لوگ گزشتہ گیارہ ہفتوں سے یوکے حکومت کی غیر قانونی حراست میں ہیں دوستو غیر قانونی حراست میں رکھنا یوکے قانون کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ایسے تمام ملزمان جو کسی بھی جرم ملوث ہوتے ہیں سب سے پہلے بارہ گھنٹے کا وقت ہے کہ آپ ان کو ڈیٹین کر کے انیشل انویسٹیگیشن کر کے آپ ان کو کورٹ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور میکسیمام چوبیس گھنٹے ہیں کہ آپ نے ان کو ارسٹ کیا اس سے انویسٹیگیشن کی اور پھر آپ ان کو کورٹ کے سامنے پروڈیوس کرتے ہیں لیکن یہ ازائلم سیکر یہ وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے ریفیوج حاصل کی یوکے میں اور یوکے نے روانڈا بل پاس کر کے ان کو نئی مشکل میں ڈالا اور نہ صرف نئی مشکل دی بلکہ فوری طور پر امیگریشن اور ہوم آفیس کے لوگوں کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ کریک ڈاؤن کا آغاز کریں اب لوگوں نے بڑھ چڑھ کر اس آپریشن میں حصہ لیا اس آپریشن کی ویب نہ صرف یوکے میں بلکہ پوری دنیا میں محسوس کی گئی فیملی بچے اور بزرگ افراد نے یوکے کے اس قانونی اقدام سے بچنے کے لیے مختلف قسم کی رائے فرار اختیار کی کچھ لوگ آئرلائنڈ گئے کچھ لوگوں نے خود سے اپنے آپ کو مختلف ہائیڈ آؤٹس میں چھپا لیا تاکہ یوکے کے اس ایکشن سے بچا جا سکے لیکن یوکے حکومت نے پھر بھی بہت زیادہ لوگوں کو ڈیٹین کیا اب تک کہ اطلاعات کے مطابق تقریقاً ایک ہزار افراد یوکے کی حراست میں ہیں اب نہ تو ان کو روانڈہ بھیجا گیا اس گیارہ ہفتوں میں اور نہ ہی ان کو کسی کورٹ میں پروڈیوس کیا گیا یہ وہ سب سے بڑی وائلیشن ہے جس وائلیشن کے اوپر نہ صرف پورے یورپ میں آوازیں اٹھنا شریع ہو چکی ہیں بلکہ یوکے کے اندر ازائلم سیکلز یا ریفیوجیز کے رائٹس کے لیے کام کرنے والی تمام تنظیمیں متحرک ہو چکی ہیں ایسے تمام لوگوں نے کیونکہ ڈیٹینشن میں موجود ہے ان کے پاس بہت زبردست قسم کا چانس ہے کہ وہ اپنا کیس پلیٹ کریں اسی وجہ سے جو تمام ایسوسییشنز ہیں جو ریفیوجی کے رائٹس کے پر کام کرتی ہیں انہوں نے تقریباً ایک سو سے زائد لوگوں کو ایمیگریشن بیل پر ریلیز کروا دیا ہے اب یوکے حکومت کے پاس کسی بھی قسم کی فوٹنگ نہیں ہے کیونکہ رشی سناک نے یہ کہا کہ جب وہ پرائیم نیسٹر بنیں گے تو آئندہ آنے والی حکومت ان تمام ازائلم سیکر جن کو ڈیٹین کر لیا گیا ہے ان کو اٹھا کر روانڈہ بیجا جائے گا لیکن ان کے جو ابھی موجودہ ان کے حقوق ہیں وہ انسان ہیں بیڑ بکریاں نہیں ہیں کہ ان کو اٹھا کر ڈیٹینشن سینٹر میں منتقل کر دیا گیا اب نہ ان کو کسی کورٹ میں پروڈیوس کیا جا رہا ہے نہ ان کو کسی عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے اور نہ ہی ان کو کوئی ایسے فریلی مومنٹ کی اجازت دی جا رہی ہے دوستو آپ خود سوچیں کہ جب تمام لوگ اڈی میڈلی عدالتوں میں جائیں گے اور رشی سناغ کے خلاف جائیں گے اور اس کی حکومت کے خلاف جائیں گے اور وہ تمام فیصلے جن کی وجہ سے ان کے حقوق مارے گے ان کو ڈیٹین کر دیا گیا بغیر کسی جرم کے سزا کار رہے ہیں ایسے تمام لوگوں نے ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹا دیا ہے الٹی میڈلی ان کو ریلیف ملے گا اور بہت سی ایسی اطلاعات ہیں کہ ان کے ایکشن کے بعد ہائی کورٹ اگر اس چاہے تو رشی سناغ یا اس کی حکومت کے علاہ ایک ایسا کیس تیار کر سکتی ہے جو کہ انسانی بنیادوں پر ہوگا اور یہ کیس جو ہے وہ رشی سناغ کے آئندہ آنے والے انتخابات اور اس کی حکومت کے لیے ایسے خطرات کھڑے کر دے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے اور الٹی میڈلی یہ ساری جو پریشانیاں ہیں وہ یوکے کے اپنے لوگوں پر آئیں گی کیونکہ ازائلم سیکرز بڑی تعداد میں موجود ہیں الٹی میڈلی ان تمام کی رودات جو ہے وہ ہائی کور سننے جائے گی تو روانڈہ بل کہیں نہ کہیں کریش ہوتا ضرور دکھائی دے رہا ہے دوستو کیونکہ ہمارے دیکھنے والوں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ ازائلم سیکر ہیں اور یوکے کے اس ایکشن سے بچنا چاہتے ہیں ان کے لیے خبر یہ ہے کہ یوکے کی چیریٹی ڈیٹینشن ایکشن پلس ازائلم ایڈ یہ دو ایسی چیریٹیز ہیں جو کہ اس وقت فرنٹ فوڈ پہ یوکے کے ہوم آفیس کے ساتھ فائٹ کر رہی ہیں اور یوکے ہوم آفیس کو مختلف عدالتوں میں لے کر جا رہی ہیں اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اگر آپ کا معاملہ جو ہے وہ ابھی ڈیٹینشن کی حد تک نہیں گیا آپ فری ہیں تو آپ یہ کوشش کریں کہ ان چیریٹیز کے ساتھ رابطہ کریں یہ بازابطہ طور پر ریجسٹرڈ ہیں اور نہ صرف یوکے میں بلکہ پورے یورپ میں ان کے پاس رائٹس موجود ہیں کہ یہ ریفیوجی کے لیے فائٹ کرتے ہیں ان کے حقوق کے لیے لڑتے ہیں اگر آپ بھی یوکے کے ایسے کسی بھی اقدام سے بجنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں فوری طور پر ان چیریٹیز سے رابطہ کریں تاکہ آپ کی پروفائل بھی ان لوگوں میں ایڈ ہو جائے جن کو ہائی کورٹ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی انصاف دے گا اور آپ روانڈہ جانے سے بچ سکتے ہیں دوسرہ دوسری جانب روانڈہ متنازہ بل کے اوپر جو سب سے بڑی اس وقت بحث چل رہی ہے وہ یہی ہے کہ رشی سنا کے حکومت اگر آ جاتی ہے دوبارہ اس الیکشن میں منتخب ہو جاتی ہے تو ان کے الٹی میٹ لیے کوشش ہوگی کہ وہ تمام ازائلم سیکر جن کا مذہب ہندو ہے ان کو کسی نے کسی طرح پروٹیکٹ کیا جائے مسلم جیوز اور کرسچینٹی ایسے تمام لوگوں کے لیے مشکلات کے دروازے کھلیں گے لیکن جو دوسری جانب لیبر پارٹی ہے ان کا بڑا سخت سٹانس ہے ان کے یہی کہنا ہے کہ کنزرویٹیو پارٹی جس سپیڈ سے آگے گئی انہوں نے روانڈا بل کو پاس کیا اور اس روانڈا بل کی جو ابھی آئسہ آئسہ جتنے صفات کھل رہے ہیں اس میں یہی چیز نظر آ رہی ہے کہ رشی سناکت صرف اور صرف نہ صرف اپنی حکومت کی کرکردگی کو امپروف کرنے کے لیے انہوں نے ساری یہ گیم پلے کی بلکہ آئندہ آنے والے الیکشن اور الیکشن کے بعد بننے والی حکومت پر ڈیریکٹلی اثر انداز ہونے کی کوشش کی اب دوستو یوکے جیسے ملک میں اتنی بڑی اگر کوشش کی جائے تو الٹی میڈی یہ پری رگنگ اور پوسٹ رگنگ میں شامل ہوتی ہے اور ایسے الیکشنز کو بھی متنازہ بنا دے گی رشی سناک اس وقت شدید دباؤ میں ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ روانڈا بل کے اوپر بغیر کوئی بات کیے اس کے اوپر عمل درامت جو ہے وہ یوکے الیکشنز کے بعد کیے جائے جب ان کی حکومت آج ہے تو الٹی میڈی جب یہ حکومت آئے گی تو روانڈا کے لیے جو جہاز آر لیڈی تیار ہے لیکن آپ خود سوچیں کہ جب روانڈا بل پاس ہو گیا آپ نے لوگوں کو بڑی تعداد میں پکڑ لیا تو پھر کیا چیز ہے جس نے رشی سناک کو یا اس کی حکومت کو روکا کہ ان لوگوں کو ڈیٹین کر کے رکھے اب آپ خود سوچیں گے بلکل ایسے ہی ہے کہ کچھ معصوم لوگوں کو اغوا کر کے کسی سینٹر میں منتقل کر دیا جائے اور ان کے حقوق کو بلکل سلب کر لیا جائے اور دوسی جانب آپ ان کو کوٹ میں بھی نہیں پیش کر رہے نہ ہی آپ ان کا جو فیوچر اگر آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے روانڈا بل کی صورت میں تو آپ ان کو نہ روانڈا منتقل کر رہے نہ آپ ان کو کسی دوسی کنٹری میں ڈیپورٹ کر رہے نہ ان کی مدر کنٹری میں ڈیپورٹ کر رہے یہ ایسی صورتحال ہے کہ رشی سناک اور ان کی حکومت اور تمام ان کے اتحادی جنہوں نے فیصلے میں ان کا ساتھ دیا وہ اس وقت پوری طرح پھس چکے ہیں اور اگر اس وقت سپریم کورٹ یوکے کی اگر اپنا کردار ادا کرے اور جس سے یہ چیریٹی تمام ادارے بڑی تیزی سے ان لوگوں کی حقوق کے لیے بات کر رہے ہیں مختلف میڈیا فورنس میں جا رہے ہیں ہائی کورٹس میں جا رہے ہیں اگر ان کی بات کسی بڑے فورنس پر سن لی گئی تو یقین جانئے یہ روانڈا بل بلکل ختم ہو جائے گا اور آپ کے تمام رائٹس آپ کو واپس کر دیے جائیں گے دیس پر دیس آنے والے دنوں میں آپ کو مزید اپ ڈیٹس بھی دے گا تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ روانڈا یوکے الیکشن اور یوکے کی بننے والی نئی حکومت کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہونے جا رہے ہیں مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ معلوماتی ثابت ہوئی ہوگی آپ سے گزارش ہے میری سکرین پر نظر آنے والا نمبر بلال پرڈکشن کا ان کو اس وقت کال کریں جب آپ نے ویڈیو فوٹیجیز بنانی ہو فوٹو شوٹ کرنا ہو ایڈی کوالیٹی کا ویزا امیگریشن اور ان سے جڑے دیگر مسائل کے حل کے لیے دیکھتے رہیے دیس پر دیس امران اسکر کے ساتھ